موسیقی 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 کل دسمبر کو راول پنڈی ڈیویزن کے امیدواروں کے انٹرویو کیا جائیں گے موسیقی آرمی چیف جنرل آسی منیر کے بطور ایسی پیس سال آر ایک سال مکمل ہونے پر عوام کا مکمل اظہار اعتماد عوام کا کہنا ہے کہ اس ایک سال کے دور میں بہت اچھے اقدامات کیا گئے ہیں آرمی چیف نے دہشت گردی کے صد بھاو کے لیے بہت سخت اقدامات کیا اور محشر تو بھی بہتر کر دیا ہے موسیقی پنجاب میں فضائی آلودگی کے دیرے پر قرار سبائی دار الحکومت لاہور آج بھی آلودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو بیس ریکار کیا گیا لاہور کے بعد کراچی میں بھی سموگ کی لپیٹ میں ہے شہر قائد میں فضائی آلودگی کی شرح 244 ہو گئی چلاس میں بس پر رات گئے فائرنگ آٹ افراج جہاں بہت 26 افراج زخمی ہو گئے فائرنگ کے باعث بس میں کابو ہو کر سامنے سے آنے والے ٹرک سے تکڑا گئی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ باقی بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں زخمیوں پر چلاس اسپتال منجکن کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ مسافروں سے بھلی بس گلگل سے پہنی جا رہی آزاد کشمیر میں کوسٹر کو حادثہ دو افراج جہاں بہت جبکہ دو زخمی ہو گئے مزفر آباد سے چکوٹھی جانے والی پوسٹر بڑھیارہ شریف کے مقام پر حادثہ کا شکار ہو گئی ریسپیو ڈبل ورن ڈبل ٹو نے زخمیوں کو مزفر آباد نمتکن کر دیا ہے قومی کرکی ٹیم کے فاس بھول اور شاہین شاہ فریدی نے اسٹریل بی اوپنر ڈیویڈ وارنر کی آخری ٹیسٹ سیریز یادگار نہ بنانے دینے کی خواہش کا اظہار کر دیا منوکا میں پریکٹس سیشن کے دران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ڈیویڈ وارنر کا کرکٹ کریر شاندار ہے وہ تینوں فارمیٹ کے بہترین کھلا رہی ہیں تاہم ان کے کریر کی آخری ٹیسٹ یادگار نہیں بننے دوں گا قومی ٹیم کے پاس تو جربہ زیادہ نہیں لیکن کینبرہ میں شیڈول پریکٹس میچ سیریز کی تیاری کے لیے اہم ہوگا امید ہے کہ آسٹریلیا میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے اسلام علیکم کوئے نور نیوز کے ساتھ میں ہوں کامران اکرام ہیڈ لائنز آپ نے جہانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے غزہ کی جہاں عارضی جنگ بدی ختم ہونے کے بعد دور غز میں اسرائیلی فوج کے چار سو سے زائد حملے ہوئے ہیں تین سو سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے بمباری سے غزہ شہر کو پانی پہنچانے والی مین سپلائے لائن بھی متاثر ہوئی ہے سہونی فورسز نے غزہ میں دو دن کے اندر چار سو سے زائد مقامات کو ٹاگٹ کیا ہے خان یونس جبالیا کیمپ اور الناسر اسپتال کے اطراف میں بھی شدید بمباری کی گئی ہے ذرائع کے مطابق جنگی تیاروں نے نصیرات پناہ گزین کیمپ میں دو گھروں پر بمباری کی جس کے نتیجے میں تیرہ افراد شہید ہو گئے غزہ کے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ رفاہ میں ایک مکان پر اسرائیلی فضائی حملے میں تین فلسطینی شہید ہوئے غزہ کی وزارت سہت کے مطابق سات اکتوبر سے اب تک غزہ پر اسرائیلی حملوں میں شہدہ کی تعداد پندرہ ہزار دو سو سات جبکہ زخمی ہونے والے افراد کی تعداد چالیس ہزار سے تجاوز ہو چکی ہے اسرائیلی حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والے افراد میں ستر فیصد تعداد صرف بچوں اور خاتین کی ہے وزارت سہت کے مطابق اسرائیل نے جان بوجھ کر ایک سو تیس طبیعی اداروں کو نشانہ بنایا جسے بیس ہسپتال سرویس سے محروم ہو گئے ہیں جبکہ غزہ میں طبیعی حملے کے دو سو اسی سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں الکسام ڈرگیڈ کی جانب سے بھی اسرائیلی فوج حملے کیے گئے شمالی غزہ میں بیت حنون میں اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کر دیا گیا جبکہ کئی اسرائیلی فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع بھی ہیں دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے آرزی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ میں محصور متاثرین کے لیے رفاہ کروسنگ سے عالمی انسانی امداد کی ترسیل پر ایک روز کی بندش کے بعد عالمی دباؤ کے بعد امدادی سامان کے پچاس ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے دوسری طرف اسرائیل نے مذاکرات میں کسی قسم کی پیشرفت نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے دوہا میں موساد کی مذاکراتی ٹیم کو اسرائیل واپس آنے کا حکم دیا ہے بیان میں کہا گیا کہ حماس نے اپنے حصے کے معاہدے کو پورا نہیں کیا جس میں تمام بچوں اور خاتین کی رہائی کی فہرست بھیجی گئی تھی اور حماس نے ان کی رہائی پر آمادگی ظاہر کی تھی حماس نے غزہ میں مکمل جنگ بندی تک کوئی بھی اسرائیلی قیدی رہا نہ کرنے کا اعلان کیا ہے حماس کے ڈیپٹی چیف صالح الاروری کہتے ہیں کہ اسرائیلی شہریوں کے ساتھ متعدد فوجی بھی ہماری قید میں ہیں اسرائیل نے عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا دی اب کسی قسم کی رائت نہیں کریں گے اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو نے سہونی فوج کو غزہ پر پوری شدت سے دوبارہ حملے شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے اپنے خطاب میں نکتن یاہو نے کہا کہ حماس کی جانب سے سیز فائر معاہدے کی خلاف برزی کی وجہ سے دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں تمام جرگمالیوں کے رہائی اور حماس کے خاتمے تک لڑائی جاری رکھیں گے کہا ہم نے ڈیل تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کے کئی دور کیے امریکی نائب صدر کاملا حیرس کا کہنا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنے فوجی مقاصد جاری رکھے تو بے گناہ فلسطینیوں کے تحفظ کا خیال رکھے دوبائی میں جاری کوپ 28 کانفرنس کے دوران پریس کانفرنس میں امریکی نائب صدر کاملا حیرس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو اپنے حق کے دفاع میں بین الاقوامی انسانی قانون کا خیال رکھنا چاہیے غزہ میں بہت زیادہ معصوم فلسطینی مارے گئے ہیں اتنے بڑے پیمانے پر شہریوں کی تکالیف اور غزہ سے آنے والی تصاویر اور ویڈیوز تباہ کن ہیں اور یہ سب واقعی دل دکھانے والی ہیں تاہم پریس کانفرنس کے دوران نائب امریکی صدر نے نہ ہی سولہ ہزار فلسطینیوں کی نسل کشی کی مضمت کی اور نہ ہی دس ہزار بچوں اور خاتین کے قتل کا ذمہ دار اسرائیل کو قرار دیا امریکہ میں اسرائیلی کانسلیٹ کے باہر اتجاج کرتے ہوئے ایک شخص نے خود کو آگ لگا لی گیر ملکی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ امریکی شہر ٹوانٹا میں قائم اسرائیلی کانسلیٹ کے باہر پیش آیا انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ کانسلیٹ کے باہر فلسطینی پرچم ہاتھ میں اٹھائے ایک شخص نے خود کو آگ لگا لی جسے بچانے کے لیے سیکیورٹی گارڈ بھی آیا لیکن وہ بھی زخمی ہو گیا پولیس کے مطابق متاثرہ شخص کی شناخت نہیں ہوئی اور اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس باہر میں اسرائیلی کانسلیٹ کے بیلڈنگ محفوظ ہے جبکہ کانسلیٹ کے حوالے سے کوئی دھمکی بھی محصول نہیں ہوئی آئندہ والی سال دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کا حجم سولہ ہزار پانچ سو رب روپے مقرر کیا جانے کا امکان ہے وفاقی حکومت کی جانب سے بجٹ میں مالیاتی خسارے کا حدف نو ہزار عرب روپے اور ٹیکس وصولیوں کا حدف گیارہ ہزار عرب روپے مقرر کیا جانے کا امکان ہے وزارت خزانہ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان آئندہ والی سال دوہزار چوبیس پچیس کے اہم اہداف پر اصولی تفاق ہوا ہے تاہم اہداف کو حتمی شکل بجٹ سازی کے موقع پر دی جائے گی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان میں موجود آئی ایم ایف کی ٹیکنیکل ٹیم کے ساتھ کل سے مذاکرات کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر بیرون ملک دورے سے واپسی پر اگلے ہفتے آئی ایم ایف ٹیم کے ساتھ جلاس کریں گی جس میں آئی ایم ایف ٹیکنیکل ٹیم کی سفارشات کا جائزہ لیا جائے گا پاکستان مسلم لگنون کے پارلیمانی بورڈ کے جلاس کے شیڈول میں تبدیلی کر دی گئی ہے مسلم لگنون کے پارلیمانی بورڈ کے جلاس میں تبدیلی نواز شریف کے ساتھ دسمبر کو اسلام آباد عدالت میں کیس کی سماعت کی وجہ سے کی گئی نئے شیڈول کے مطابق پارلیمانی بورڈ کا دوسرا جلاس کل تین دسمبر کے بجائے چار دسمبر کو مناکت کیا جائے گا چار دسمبر کو راولپنڈی ڈویین کے امیدواروں کے انٹرویو کیا جائیں گے پانچ دسمبر کو خیبر پختونخواہ کے ہنزہ اور ملکن ڈویین کے امیدواروں کے انٹرویو کیا جائیں گے چھے دسمبر کو بلوچیسان کے امیدواروں کے انٹرویو کیا جائیں گے جبکہ سات دسمبر کو مسلم لگنون کے قائد نواز شریف اسلام آباد عدالت کی سماعت کے لیے پیش ہوں گے آرمی چیف جنرل آسیب مریر کے بطور سپا سلار ایک سال مکمل ہونے پر عوام کا مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے عوام کا کہنا ہے کہ اس ایک سال کے دور میں بہت اچھے اقدامات کیے گئے ہیں آرمی چیف نے دہشت گردی کے صدباب کے لیے بہت سخت اقدامات کیا اور محشت کو بھی بہتر کر دیا پاکستان میں ڈالر کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی لیکن آرمی چیف نے کافی حد تک اس پر بھی قابو پا لیا ہے عوام کی رائے میں تقریباً 95 فیصد عوام موجودہ آرمی چیف سے مطمئن نظر آتی ہے ہم تو نماز میں بھی آرمی چیف کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قوت میں اضافہ گرے عوام کا کہنا ہے کہ آرمی چیف نے پاکستان میں جرائم پر جو پابندی لگائی اور قانون کی پاسداری کروائی وہ کوئی آسان کام نہیں تھا آرمی چیف ملک میں بہتری لانے کے لیے بہترین ہیں آرمی چیف کا احسان ہے کہ انہوں نے کسانوں کو بھی ریلیف دلوایا زخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کے معاملے میں آرمی چیف بہت اچھا کام کر رہے ہیں اگر غیر قانونی غیر ملکیوں اور زخیرہ اندوزی کے خلاف ایسے ہی کام ہوتا رہا تو اس کے بہت مصبت اثرات مرتب ہوں گے آرمی چیف نے دوسرے موالے کے ساتھ تعلقات ہموار کرنے کے لیے بھی بہت اچھے اقدامات کیے جنرل آسم منیر کے آنے کے بعد سپاک فوج کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوا ہے جنرل آسم منیر کا جو یہ دور گزرا ایک سال کا تو بہت ساری چیزیں جن پر اگر ہم نظر کریں بہت اچھی ہیں جس طرح کہ انہوں نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے بڑے سخت اقدامات لیے ہماری معیشت کو بڑے مسائل کا سامنا تھا جن میں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ڈالر کے حوالے سے تھا تو اسے بھی کسی حد تک کنٹرول کر لیا انہوں نے ظاہر ہے اب اگر یہ اقدامات اسی طرح سے جاری رہے تو مزید بہتری آ سکتی ہے معیشت میں ہم تو مطمئن ہیں تقریباً پچانوے پرسن عوام موجودہ آرمی چیف سے مطمئن ہیں اس آرمی چیف نے آتے ہی یہ معیشت اب بن رہی ہے جو بگاڑ دیا تھا سسٹم خراف ہوا تھا اس کو یہ موجودہ آرمی چیف جرنرل منیر صاحب ہم تو نماز پڑھ کے بھی ان کے لیے دعائے مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے عمر میں اضافہ کرے انہوں نے جو بندییں لگائی ہیں جو ہمارے جرائم کے بارے میں ہمارے جو الٹے کام ہو رہے تھے پاکستان میں وہ انہوں نے بہت حمد کی ہے اس کام کے لیے اس نے پاکستان کے لیے اچھا کام کیا بہت اچھی بات ہے اس کے لیے کاروبار کے لیے یعنی کہ گریبوں کے لیے اچھا سوچ رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے افغانیوں کا مسئلہ تھا وہ بھی بہت اچھی بہت خوبی سے انجام دیا یہ آرمی چیف کی جو کھاوشیں انشاءاللہ ملک کے لیے بہت بہتر ہیں انشاءاللہ اور یہ کاروباری حضرات سے بھی مل رہے ہیں اور آگے بھی اس کی جو پروسس ہے وہ کافی اچھے انداز میں کر رہے ہیں ہم شکر گزار ہیں آرمی چیف آسو منیر کا جنہوں نے ہمیں کسانوں کو رلیف دلایا آرمی چیف نے اس طرح سے کام کیا ڈالر کے معاملے پہ پھر یہ جو منافع خوری تھی اور زخیراندوزی والے معاملات تھے ان معاملات میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا آگے بھی آرمی چیف اسی طرح اسے اقتماد اٹھاتے رہیں گے ان ساری چیزوں کے خلاف غیر ملکیوں اور سمگلنگ کے خلاف چلتے رہیں گے تو یہ ایک اچھی چیز ہے جنرل آسو منیر صاحب نے جو ڈالر کا ریڈ ہے کم کیا ہے بہت اچھا کیا ہے سمگلنگ کے خلاف جو کام کیا ہے بہت اچھا کام کیا ہے دوسرا کنٹری سے ساتھ جو نے دوستے کیا وہ بھی بہت اچھا کام کیا ہے ابھی اربوڈ ڈالر کے معاہدے کر کر آئے ہیں پاکستان کو خوشحال بنانے کے لئے اور یہ گرین پاکستان کا منصوبہ جو انہوں نے شروع کیا ہے یہ بہت اچھا خوشیند ہے اس کو ایک سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان میں دیکھے تو سرمایہ کاری میں بھی کافی بہتری آئی ہے ان کے آنے کے بعد آرمی کی جو ستن تھن ہوئی ہوئی ان کی کیپیبلیٹی امپروو ہوئی ہے جنرل آسو منیر کا جو یہ دور گزرائے پنجاب میں فضائی علودگی کے ڈیرے پر قرار ہیں سبائیر دارالحکومت لاہور آج بھی علودگی میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے شہر کا ائر کوالٹی انڈیکس تین سو بیس ریکارڈ کیا گیا لاہور کے بعد کراچی بھی سموک کی لپیٹ میں ہے شہر قائد میں فضائی علودگی کی شرح دو سو چوالیس ہوگی فضائی علودگی کے باعث شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے طبی ماہرین نے لوگوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے دوسری جانی محکمہ معسمیات کے مطابق آج کراچی میں معسم خوشک اور رات کے وقت تھنڈی ہوایں چلنے کا انکان ہے چلاس میں بس پر رات گئے فائرنگ آٹھ افراد جہاں بہرک چھبیس افراد زخمی ہو گئے بس پر فائرنگ کا واقعہ ہڈور پڑی کے مقام پر پیش آیا نامعلوم افراد کی فائرنگ کے باعث بس بے کابو ہو کر سامنے سے آنے والے ٹرک سے ٹکرا گئی پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ چلاس میں بس پر فائرنگ تہشت کر دی ہے یا دشمنی اس سلسلے میں تحقیقات کی جا رہی ہیں زخمیوں کو چلاس اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ مسافروں سے بھری بس گلگت سے پنڈی جا رہی تھی واقعہ میں محفوظ رہنے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ بس پر شدید فائرنگ کی گئی انہوں نے لیٹ کر جان بچائی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج زندگی کا آخری دن ہے آزاد کشمیر گڑی دوبتہ بھڈیارہ کے مقام پر کوسٹر کو حادثہ پیش آیا دو افراد جہاں بھاگ جبکہ دو زخمی ہو گئے مزفر آباد سے چکوٹھی جانے والی کوسٹر بھڈیارہ شریف کے مقام پر حادثہ کا شکار ہو گئی حادثہ صبح پانچ وجہ کے قریب پیش آیا جب کوسٹر دریائے جہلم کے کنارے جا گری حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو مزفر آباد ریسکیو کر کے مزفر آباد منتقل کر دیا تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ آج تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن میں فراڈ ہوا پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہمارے بنیادی حقوق کو پامال کیا گیا مزید کہا کہ یہ سنگین معاملہ ہے یہ پی ٹی آئی کے آئین کی بھی خلاف ورزی ہے آج ثابت کیا گیا ہے یہ لوگ پی ٹی آئی ورکرز کو اہمیت نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تحفظات تھے کہ محض سیلیکشن ہے وہ سچ ثابت ہوا نہ ووٹر لسپ تھی نہ ورکرز کو موقع دیا کہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ ہم نے پندرہ سال پہلے یہودی لوگی کے ایجنٹ کو پہچان لیا تھا ہم نے اس کے چہرے سے نکاب اتار دیا ہم فقر کرتے ہیں ہم نے اس ایجنٹ کو شکست دی بہابلبور میں توفان اکسا کانفرنس سے کتاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام غزہ کے مسلمانوں کی تبانہ آواز ہے غزہ کے معصوم بچوں عورتوں اور بڑھوں پر بارود کی بارش ہو رہی ہے آج اسلامی دنیا اور ہمارے حکمران مسلحتوں کا شکار ہیں ہم سینہ تان کر فلسطین کے بھائیوں کا ساتھ دینے کے لیے میدان میں موجود ہیں سربراہ جیو آئی نے کہا کہ آج اسرائیل اور حماس کا نام لینا گناہ بن گیا ہے دنیا گھبرا رہی تھی ہم نے پشاور کوئٹا میں عظیم و شان مظاہرہ کیا یہ اجتماع دفان اقصہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمن نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہو تو ہم سب سے آگے کھڑے ہوتے ہیں برما کے مسلمانوں کا مسئلہ ہو تو بھی ہماری آواز ہی توانہ ہوتی ہے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی سب سے توانہ آواز ہم نے ہی اٹھائی حماس کی قیادت کے ساتھ قطر میں یک جہتی کا مظاہرہ کیا انہوں نے کہا کہ آج پی ٹی آئی دربدر ہے اور ان کے کرتا دھرتا بلوں میں گھوس رہے ہیں ان کو بلوں میں بھی راستہ نہیں مل رہا ہم نے کہا تھا اس پارٹی کا کوئی نظریہ نہیں ہے انہوں نے ہماری تہذیب کو خراب کیا آج چالیس پچاس کے لوگوں کو بٹھا کے ڈمی قسم کا الیکشن کرایا گیا آج ان کی پارٹی میں لوگ نہیں ہیں خبریں اور بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی لیکن اس پر ایک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک بلٹن میں بات کریں گے غیر قانونی افغان باشندوں کی جن کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے گزشتہ روز آڑاہی ہزار سے زائد افغان شہریوں کی واپسی ہوئی جن میں آٹھ سو بتیس مرد اچھے سو اٹھتر خاتین اور ایک ہزار سے زائد بچے اپنے ملک چلے گئے دو دسمبر دو ہزار تئیس تک پاکستان چھوڑنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی کل تعداد چار لاکھ پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے اور واپسی کا یہ سلسلہ جاری ہے افغانستان روانگی کے لیے اٹھانویں گاڑیوں میں تین سو پندرہ خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی بارسلونہ میں اوورسیز پاکستانی گلوپل فارنڈیشن کے وفت کا خصوصی تقریب کا انکات کیا گیا تقریب میں معروف بزنسمن اور سماجی شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر پاکستان کے حالیہ مسائل اور ان کے حل کے لیے پاک فوج کی کاوشوں پر خصوصی بحثوں مباحثہ ہوا شرکان ملکی معیشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف کے اقدامات کو خوبص رہا اور پاکستان اور پاک فوج زدہ آباد کے نارے لگائے تقریب میں شرکان نے پاکستان کی موجودہ ترقی اور استحکام کی وجہ آرمی چیف کے مضبط اور موثر اقدامات کو قرار دیا ایس آئی ایف سی کے ذریعے پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے نئے مواقعوں کی فراہمی پر بھی اوورسیز پاکستانیوں نے آرمی چیف کو دات پیش کی اوورسیز پاکستان گلوبل فاؤنڈیشن ایک غیر سیاسی اور غیر منافع بخش تنظیم ہے اوورسیز گلوبل فاؤنڈیشن معاشرے کی بہتری اور سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے اپنے مادر وطن سے دور رہنے والے ہمارے پیارے ملک کے ساتھیوں کو درپیش مقامی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے خصوصی تنظیم ہے اوورسیز پاکستانی گلوبل فاؤنڈیشن پوری دنیا کے مختلف ممالک میں انتہائی قابل اور سرشار نمائندوں کے نیٹوک کے ساتھ قائم ہے ایک اوورسیز پاکستانی کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی پاک فوج اور شہدہ کو سلام پیش کرتا ہوں اوورسیز پاکستانی سیاست کا نہیں بلکہ ریاست کا احساسہ ہوتے ہیں جو قومیں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے تاریخ تو ایسی نہیں تھی نہ ہے نہ ہوگی نہ رہے گی ہمارا صرف رشتہ اوورسیز پاکستانیوں کے آر ایک ڈیسپورا کا ہے سمپلی ایک ایسے ڈیسپورا کے لیے یہ پلے فرنڈ بنایا گیا کہ ہم اپنے حقوق کے لیے اپنے حقوق جو ہمارے بیک ہوم ہیں جو ہمارے جیز مطالبات ہیں ان کے لیے جو ہے ہمارا ایک ایسا پلے فارم ہونا چاہیے جو آواز اٹھے تو وہ ان عوالوں تک جائے جو فیصلے کرتے ہیں آج تک ہمارا ہسٹری کے اندر کوئی اس طرح کا کنوینشن نہیں ہو پایا جس کے اندر کہا جائے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا کوئی انٹرنیشنل کنوینشن ہوا کوئی انٹرنیشنل اس طرح کی گیادری ہوئی جس کے اندر کوئی قراردار پروگی گئی اور میڈیا نے اس کو فل کوریج دی ہو اوورسیز پاکستانی کو کسی بھی سیاست کا نہیں ریاست کا احساس ہونا چاہیے جوکوں میں اپنے شہدہ کو بھول جاتی ہیں ان کا نامنشان دنیا سے مٹ جاتا ہے یہ جو محفوظ رہتی ہے اس کے پیچھے باتی ہے اجمیر شریف بھارت میں خاجہ مہین الدین دربار کے گدی نشین صاحب زادہ خاجہ بلال چشتی لاہور پہنچ گئے ہیں خاجہ حبیب الرحمان کی قیادت میں اہم شخصیات نے انٹرویو پر استقبال کیا اور پھول نجھاور کیے صاحب زادہ بلال چشتی لاہور چیمبر آف کومرز برائے فلور میلز اسوسییشن کی قائمہ کمیٹی کے کنوینئر خاجہ حبیب الرحمان کی دعوت پر لاہور پہنچے لاہور ائرپورٹ پر پیٹرن انچیف انجمن تاجران لاہور خاجہ عمران بشیر خاجہ زیاور رحمان محمد عثمان خاجہ فاروق حفیظ شہزاد احمد خان خاجہ فضل رسول خاجہ عطا الرحمان اور صوفی محمد بلاول سیفی سمیت اہم شخصیات نے ائرپورٹ پر ان کا استقبال کیا خاجہ بلال چشتی دورہ لاہور کے دوران اہم سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کریں گے ائرپورٹ پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاجہ بلال چشتی نے کہا کہ لاہور آ کر دلی خوشی ہوئی ہے خواہش ہے کہ پاک بھارے تعلقات بحال ہوں اس میں حائل رکاوٹوں کو دونوں ممالک کی حکومتوں کو دور کرنا ہوگا سندھ کی بھر کی طرح تحصیل نارو میں بھی سندھ ثقافتی دن بڑی دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے ٹوپی اجرگ ڈے ہر سال ڈیسمبر میں منایا جاتا ہے جسے نئی آنے والی نسل اپنی تحزیب و ثقافت سے روشناس ہوتی ہے اجرگ ڈے مرانے کے لیے پوجہ پبلک سکول میں تقریب کا انعقاد کیا گیا مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے امام ڈنو سے جی امام آگاہ کیجئے گا جی شکریہ ہمیں ساتھ موجود ہیں سیٹی چونکو شہر کے پوجہ پبلک سکول میں یہاں پر کل جلے کے حوالے سے پروگرام ملکت بیا گیا ہے یہ ہمارے ساتھ کچھ اصطال موجود ہیں اور خفزم میمان بھی شریک ہے اور ان سے باہت پروگرام میں بہت اچھا گزر آئے اور ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے پروگرام کے حوالے سے میں یہی کناہ جاتی ہوں کہ جو ہمارے سندھ کے ساتھ نائنصافیاں اور یہ ہمیں جل سے جل انصاف چاہیے تو ہم یہ کہیں گے کہ جو سندھ کی اجرک اوٹوپی یہ ہماری پرانی ثقافت تھی تو یہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی اس لیے ہم ہر سال دن کو عید کی طرح مناتے ہیں اور اپنے جو اپنا ہاری سندھ کا کلچر ہے تو اس کو اجھا گھر کرنے کے لیے ہر سال یہ دن مناتے ہیں ہر سال یہ دن منانا چاہیے یہ ہماری کلچر ہے وہ پرانی بہت پانچ ہزار سال پرانی ہے جو مون کے طرح سے ہمیں جس سے ثقافت دے کے حوالے سے ایک ویسے دنا چاہوں گا کہ یہ ثقافت تھیٹے ہیں ہمیں ان کا صرف یہ مقصود نہیں ہے کہ ہمیں جو کی اجھرک اور اپنی کلچر صرف یہ ہی ہے ہمیں ان چیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دالی پر فوکس کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ دالی پر فوکس کرنا چاہیے جا کے ہم دنیا سے مقابلہ کا سکتے ہیں ہمیں یہی پروگرام میں جن کی وجہ سے ہماری تحضیب اور سخافت ابھی تک زندہ ہے سندھی جو ہیں وہ ابھی سے نہیں ہیں مہنج دڑوں کے زمانے سے ہیں اس لئے ایسے پروگرام ہوتے رہیں گے تو پوری دنیا کو بتاتے لے گا ہم سندھی ابھی تک باٹھتے ہیں وہ سندھی حدیوں کی سخافت جو ہے پاکستان مارشل آرٹس اور پاکستان شوتوکان فیڈریشن کے صدر بابر اسمائل بٹ کی زیر صدارت دی ورل مکسٹ مارشل آرٹس کاؤنسل انگلینڈ کے صدر نسار سیملیر نے ٹریننگ سیشن کا انقاد کیا سیشن کا انقاد مسٹر بگ ہوم پوڈ روجو پاکستان کے تربیتی کیا گیا مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ساکر بٹ کی اس رپورٹ میں پاکستان مارشل آرٹس اور پاکستان شوتوکان فیڈریشن کے صدر بابر اسمائل بٹ کی زیر صدارت دی ورل مکس مارشل آرٹس کاؤنسل انگلینڈ کے صدر نسار سمائلر نے ٹریننگ سیشن کا انقاد مسٹر بگ ہوم بوڈ روجو پاکستان 59 جی فیز 1 کمرشل مارکٹ دیفنس لاہور میں کیا جس میں گرانڈ ماسٹر نسار سمائلر صدر دی ورل مکس مارشل آرٹس کاؤنسل یوکے نے ایک بہت بڑی تداد نے بلیک بیچ اور دیگر مرد اور خواتین مارشل آرٹس کھلاڑیوں کو ایک کیمپ میں تربیت دی اس موقع پر گرانڈ ماسٹر نسار سمائلر کا کھلاڑیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ہر نوجوان کو مارشل آرٹس آنا چاہیے اس سے نوجوان نسل جو آج کل نشے کی عادت میں مبتلا ہو رہی ہے اس سے بھی بچا جائے گا اور اس سے دماغ بھی فریش رہتا ہے کیونکہ مارشل آرٹس اب سے بڑی ایکسرسائز ہے جس سے جسم چست اور تنروس رہتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے اس کے علاوہ مارشل آرٹس کا استعمال سرپ ڈیفنس میں بھی کیا جاتا ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی پاکستان میں مارشل آرٹس کو زیادہ پذیرائی حاصل نہیں ہے گرانڈ ماسٹر نسار سمائلر اس موقع پر پاکستان کے مشہورہ مروف گرانڈ ماسٹر بابر اسمائل بٹ کو دی ورلڈ مکس مارشل آرٹس کانسل یوکے کا پاکستان میں صدر نامزت کیا جس پر محمد عاصف جنرل سیکٹری پاکستان نے یقین دلایا کہ گرانڈ ماسٹر نسار سمائلر آئندہ آنے والے مقابلوں میں شرکت کریں گے اور مکس مارشل آرٹس کانسل کو پاکستان میں کامیاب کریں گے اس موقع پر گرانڈ ماسٹر نسار سمائلر یوکے نے تمام کھلاریوں کو نئی نئی تکنیک سکھائیں جو کہ مستقبل میں پاکستانی کھلاریوں کو انٹرنیشنل مقابلوں میں مدد کریں گی صدر دی ورلڈ مکس مارشل آرٹس کانسل یوکے گرانڈ ماسٹر نسار سمائلر اور صدر پاکستان مارشل آرٹس اور پاکستان چھوٹو گان فور ایڈریشن بابر اسمائل بیٹ اور جنرل سیکٹری محمد آصف کا اس حوالے سے کوہنیو نیوز خصوصی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بہت ہیپی ہوا ہوں بہت مجھے خوشی ہے کہ ایسے ایسے قلب ہے یہاں پر جو کہ چھپے ہوئے قلب ہیں جن کو لوگ یعنی کہ آن نہیں کر رہے تو مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی کہ یہاں پر اچھے اچھے پلئر نکلیں گے انشاءاللہ وطالہ اور ورلڈ کمپوٹیشن بھی کریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ وطالہ سب سے پہلے تو میں گرانڈ ماسٹر جناب نسار سمائلر صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ یہ انگلینڈ سے پاکستان تشریف لائے دی ورلڈ مکس مارشل آرس کانسل کے یہ پریزنٹ ہیں اور انہوں نے آج اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور یہاں ہمارے ڈوجو میں تشریف لائے اور کھلاریوں میں انہوں نے ٹکنیک سنتائیں میں دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور خوشی دو باتوں کی ہے کہ لوگ یہاں سے لاکھوں روپے خرچ کے باہر جاتے ہیں اور وہ ٹریننگ لیتے ہیں تو یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے بغیر کسی محافظے کے ہمارے خلاریوں کو یہاں ٹریننگ دی دوسری بات میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ سینسی آصف تو پاکستان کے سیکرٹری کے طور پر کام کر رہے تھے آج مجھے نے انہیں دی مکس مارشل آرس کانسل پاکستان کا صدر نامزد کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بہت پوٹنشل ہے پاکستان میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں اپنے گرینڈ ماسٹر نصار سمائلر کا بہت بہت شکر گزاروں جو ہمیں پاکستان میں انہوں نے ٹائم دیا اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آج پریزیڈنٹ بنے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے بہت نامور ایک اچھے استاد بھی ہیں اور ایون کے میرے بھی استاد ہیں اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پورے پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب انہی کے حال سے سیکھے گئے ہیں اور جو بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہم آج کسی عہدے پہ ہیں تو وہ انہی کی کوشش اور کاوش ہے تو ہم انشاءاللہ اس ٹاسک کو پورا کریں گے بہت امید ہے مجھے کہ ہم انٹرنیشن ٹیم یہاں سے تیار کریں انشاءاللہ اور آخر میں ان تمام کھلاڑیوں کو تریفی سنات کی گئی اور دی ورلڈ مکسٹ مارشل آرٹس کونسل انگلینڈ کے صدر نسار سمائلر کو مسٹر بگ ہوم بورڈ ہو جو پاکستان کی طرف سے ازازی شیل پیش کی گئی کیمرہ میں نمان کے ساتھ محمد ساکر بٹ کوہنیو نیو لاہور گل بک کے علاقہ میں کمل جیت سنگ کی فیملی کے ساتھ ڈکیتی کی بارداد کے ملزمان پکڑے گئے ڈی آئی جی آپریشنز علی ناصر رزوی کی جانب سے تشکیل دی جانے والے ٹیم جس میں ایسے چو کورٹ لگپت انسپیکٹر رشفاق خان ایسے چو چونگ ناصر حمید ایسے چو جوہر ٹاؤن محمد زکا انسپیکٹر شبیر ایوان انسپیکٹر محمد رضا ایسے چو گل بک فہین امداد کی کاوشیں رنگ لے آئیں ٹیم نے ملزمان زشان اور آفتاب کو وائلس ٹیٹ اور سرکاری ادارے کی یونی فارم سمیت حراست میں لے لیا پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان زشان اور آفتاب کا تعلق کراچی سے بتایا جاتا ہے ملزمان نجی سوسائٹی میں گھر کرایا پر لے کر رہائش بزیر تھے ٹیک اکاتی ٹیم نے بہترین کو آڈینیشن سے ستر کلومیٹر سے زائد کا راستہ ٹریک کر کے واردات میں استعمال ہونے والی گاڑی کا سراغ لگایا آپریشن وینگ کی جانب سے گرفتار کیے گئے دونوں ملزمان کو تفتیش کے لیے ارگنائزڈ کرائم یونٹ کے ہوا لے کر دیا گیا ملزمان نے لاہور سمیت دیگر اصلہ میں بھی شہریوں کے ساتھ وارداتوں کا انکشاف کیا ہے سی سی پیو لاہور بلال صدیق امیانہ ارگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر ٹاؤنشپ پہنچے دی آئی جی ارگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک اس پی ایڈمن عمران کرامت بخاری اس پی ساؤت آفتاب احمد پھل روان اور دیگر افسران نے ان کا استقبال کیا ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک نے نئے تعمیر ہونے والے ارگنائزڈ کرائم یونٹ ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کروایا اور بریفنگ دی دوسری جانب سی سی پیو لاہور نے قتل اقدام قتل شوٹرز اور اشتہاری ملزمان کے خلاف سخت کاروائی کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا لاہور پولیس جرائم پیشہ اور ملک دشمن اناصر کے خلاف کاروائی جاری رکھے ارگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کرائم فائٹر ڈی آئی جی کیپٹن ریٹائر لیاقت علی ملک کی سربراہی میں بہترین کام کر رہی ہے انہوں نے لیاقت علی ملک کی کارکردگی کو سرہتے ہوئے کہا بہترین کارکردگی کے حاول پولیس افسران و اہلکاروں کی حسلہ افضائی محکمہ پولیس کی احسن روایت ہے محنتی فرشناس اور قابل افسران و اہلکار پوری فورس کے لیے مشعل راہ ہیں ارگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور کارکردگی کے لحاظ سے پنجاب پولیس کے ماتھے کا جھومر ہے ان کا کہنا تھا کہ لاہور پولیس محدود وسائل کے باوجود ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے شہریوں کی جانوال کے تحفظ کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی جائے گی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے حکم پر ایک ہی دن میں چوہتر ہزار سے زائد لائسنس جاری کر کے تاریخ رکم گردی گئی ایڈیشنل آئی جی ٹرافک مرزا فاران بیگ نے ٹرافک ہیڈکوارٹرز میں مانیٹرنگ سینٹر قائم کر دیا ٹرائیونگ لائسنس اور چالان کی کارکردگی کا جائزہ لمحہ با لمحہ حاصل کیا جا رہا ہے مانیٹرنگ سینٹر کی سرپرستی ایڈیشنل آئی جی ٹرافک پنجاب مرزا فاران بیگ خود کر رہے ہیں گزشتہ روز ٹرافک پولیس نے پنجاب بھر میں چوہتر ہزار سے زائد ڈرائیونگ لرنر پرمٹ جاری کیے لاہور چوبیس ہزار سے زائد لائسنس جاری کر کے پنجاب کے تمام ازلا سے بازی لے گیا ڈی جی ہوم کیپٹن ریٹائیڈ رانا مدسر ریاض پنجاب سپورٹس بورڈ اور موئے تھائی کیک باکسنگ اسوسییشن کے شتراک سے چھٹی موئے تھائی کیک باکسنگ چیمپینشپ کا دوسرا روز مختلف ڈپارٹمنٹس کے کھلاڑیوں نے مختلف ویٹس کے مقابلوں میں اپنی مہارتوں سے شائع کینگ کو خوب محضوظ کیا مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عرفان حیدر کی اس رپورٹ میں چھٹی موئے تھائی کیک چیمپینشپ کے دوسرے روز مختلف ڈپارٹمنٹس کے کھلاڑیوں نے مختلف ویٹس کے مقابلوں میں رنگ کے اندر اپنی مہارتوں سے شائع کینگ کو خوب محضوظ کیا چھٹی نیشنل موئے تھائی چیمپینشپ ہم ملکے کروائی گئی ہے جس میں ماشاءاللہ ہمارے سارے صوبوں نے اور بڑے جو ڈپارٹمنٹ ہیں لیلوے پولیس وابدہ انہوں نے اس میں حصہ لیا ہے اور اس میں تقریباً پندرہ ویٹ میں مقابلے ہو رہے ہیں جس میں سے پانچ ویٹ بچیوں کے فیمیز کے اور دس ویٹ جو ہے نا وہ بوائیز کے اور موئیت ہے جو نے ایک کمبینیشن ہے کیک بوکسنگ کا اور کیک بوکسنگ کو اس کو پلس کر دیں اس کے سویپس ہوتی ہیں نی کا استعمال ہے ماشرل آرٹس کا استعمال ہے اور اس خیل کی افادیت لی ہے کہ یہ سیلپ ڈیفینس کے لیان سے بہت اپورٹنٹ ہے اور سپیشلی ایک ایسا ملک جس میں یوت ہمارا بلک ہے 65% ہے اگر ہم ان کو مقصدیوں کے طرف لے کے جائیں اور جو سپورٹس بہت بڑا مقصد ہے یہ بچوں کو ناصر بھی کہ فٹ رکھتا ہے لیکن ان کو اپنا کریئر اڈراب کرنے میں بھی موقع دیتا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ مطلب قسم کے جو ایلز آف لائف ہیں کہ جی کوئی ڈرگز میں چلا گیا کوئی جو ہے ڈپریشن میں چلا گیا یہ اس کے خلافی بڑی ایک مہم ہے اور اس میں ہمارا عقاد نیجی ادارہ جو ہمنٹری پہ کام کر رہا ہے ہمنس کے نام سے انہوں ہی بھی رضا کرانا طور پہ ہمارا ساتھ دیا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو میں آپ سب لوگوں سے ایکسپرٹ کرتا ہوں کہ اس کے لئے کو پرموڈ کیا جائے اور اس کو ایزے تحریک کے طور پر نوجوانوں کے اندر اس کو ہمیں مشہور کرنا چاہیے اور ان کو لوگوں کو سکھانا چاہیے چیمپینشپ کی اختتامی تقریب کل پنجاب سپورٹ بورڈ کمپلیکس کے جمنیزیم حال میں منعقید ہوگی کیمرہ ٹین کے ساتھ رانہ عرفان ہے پیٹرین انچیف جنا خدمت خلق اسوسیشن میاں دعوت افضل اور صدر شیخ وسیم خالق کی ذر سدارت باغ جنا لاہور میں اجلاس کا انہکات کیا گیا کلام الہی سے اجلاس کا آغاز ہوا ایجنڈے میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی مزید افضلات سلمان شاہ کی اس ریپورٹ پیٹرین انچیف جنا خدمت خلق اسوسیشن میاں دعوت افضل اور صدر شیخ وسیم خالق کی ذر سدارت باغ جنا لاہور میں جلاس کا انہکات کیا گیا کلام الہی سے جلاس کا آغاز کیا گیا اور اجنڈے میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی دونوں حضرات نے مختلف امور کی انجام دہی پر تمران کا اظہار کیا اس موقع پر صدر شیخ وسیم خالق کا کہنا تھا کہ ہمارے سال کرون روپے مالیت کا جیز مستحق بچیوں کو دیتے ہیں اسلام علیکم جی میں باغ جنا سے مسائلہ کے بول رہا ہوں حجی وسیم میرا نام ہے میں جانب باغ جنا حدمت خلق اسوسیشن کا صدر ہوں اور ہم یہ تیرہ سال سے یہ سلسلہ چاہ رہے ہیں بچیوں کو ہر تین ماہ بعد ڈیٹھ سو سمان جو ہے نا وہ دیتے ہیں جو جہیز کا اور اللہ کا شکر ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کرپشن کوئی کسی قسم کا جانب کھانچہ وہ نہیں لگتا اور اللہ کا فضل ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ تقریباً تیرہ سال سے سلسلہ چال رہا ہے اور ہم آٹھ ہزار سمان آئی تک دے چکے ہیں بچیوں کو محمد رفان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہم یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ ہم لوگ بچپن کے دوست تھے تو ہم نے سوچا کہ آپ کوئی ایسا کام کریں آہرت کریے کوئی اللہ تعالیٰ مرے لیے کوئی جنت ہم پر لگو ہو جائے تو ہم نے سوچا یہ یار یہ فاؤنڈیشن کا کام بچوں کو تھوڑا سا دورت کا سمان دینا شروع کریں اللہ نے احسانی کی سارے دوستوں نے متفقہ فیصلہ کیا اور ہمیں یار دس سال ہو گیا اب یہ ہم کام کر رہے ہیں اور ہم ایک تھوڑی سی میں وضحط کر دوں ہم لوگ چونکہ بچپن سے ہمیں شوق تھا باغوں میں سہلنے کرنے کا سائر کرنے کا ایکسرسائز کرنے کا اسی طرح ہم لوگ پہلے اقبال پر رکھ جاتے تھے ہم نے لارس گارڈن آنا کیا ہم نے کیا کیا ہے کہ ادھر لوگوں کو بہت تکلیف سی واش روم کی مجھے نہیں یاد جب سے یہ لارس گارڈن بنا ہے کئی گورنمنٹ کی طرح سے کوئی شیعہ دے گا وہ بھی سارے ڈیمیج ہو گئے تھے ہم نے ایک نیا بنایا ہے بات سمان اگر آپ کبھی اس طرف کیمرہ کر کے آپ کو دکھائیں ہم نے یہ اپنے اپنی فنڈز کٹھے کر کے یہ اپنی ضرورت کہتے ہیں ہم نے اپنی مدد کہتے ہیں ہم نے یہ واش روم بنایا اور جب سے یہ بنایا ہمیں بجائے کہ ہمیں لوگوں نے کتنی دعا دیا اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب سے ہم ادھر آئے ہیں کوئی نہ کوئی اس طرح کے کامی ہم وارٹر کولر لگانے لگے ہیں باغ میں کہ چلو یار گرمی میں لوگوں کو بڑی تکلیف سی پانی کی ہم انشاءاللہ وہ بھی اب لگا رہے ہیں رضاق احمد کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ غریب اور مستحق بچیوں کی مدد کر کے دلی سکون حاصل ہوتا ہے جی سلام علیکم یہ ہماری کینجیو بنی و باغ میں عرصہ کو گیارہ سال سے جنا خدمت خلق کے نام کی اس میں ہم نے جونسو گیارہ سال پہلے ایک بچی سے جیز فنڈ کو دو سے چار بیٹھے یہاں پر سیل کرنے کے لیاتے تھے تو ایک بچی کا کیسے کہا یا چلو یہ کام شروع کریں اچھا کام ہے جو الحمدللہ ایک سو پچاس بچی کو جیز فنڈ دیتے ہیں اور ہر تین میں نباہ دیتے ہیں تو یہ کاسی اسلحہ چاہ رہا ہے ہم دو سے باپ جو بھی ہمارے انر ہے ہمارے دو سے مل کے ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے آٹھ ہزار تین سو بچی کو سمان دے چکی ہیں دس سال میں اجلاس کی اتضام پر اتداران ممبران باہ کارکنان کا اجلاس میں شرکت کرنے پر شکریہ ادا کیا گیا اجلاس کی اتضام پر دعای خیر کی گی کیامرہ میں نباہ کے ساتھ پاک فوج کے جانب سے شمالی وزیرستان کی تحصیل میران شاہ میں سپورٹس گالا کا اینکات کیا گیا پاک فوج سیول انتظامیہ ملکان مشران نوجوانوں اور طلبہ نے سپورٹس گالا میں بھرپور شرکت کی کھیلوں کے مقابلوں میں رسا کشی کرکٹ والیبال فوٹبال باسکٹ بال اور ایتلیٹکس کے مقابلے شامل تھے ان مقابلوں میں مختلف سکولز کی سولہ ٹیموں نے حصہ لیا طلبہ نے کھیلوں کی افادیت اور سب سے پہلے پاکستان کے موضوع پر پر جوش انداز میں ولولہ انگیز تقاریر بھیگیں عالی کار کردگی دکھانے والے کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے انعماد بھی تقسیم کیے گئے مختلف کھیلوں میں حصہ لینے والے نوجوانوں نے پاک فوج کا بھرپوری شکریہ ادا کیا اور مستقبل میں بھی ایسے کھیلوں کے انعقاد کی خواہش کا اظہار کیا ہائی لائنز اور بلیٹن آپ نے جانا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہنو نیوز کیونکہ ہم ہیں آزاد بھی اور ذمہ دار بھی